گیان دے ڈریزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہر کام میں سفلتہ کے لیے آپ کو ویدر کی چار نیتی فالو کرنی چھئے ویدور کی ویدور بہت بڑے گیانی تھے ماہ بھارت میں ویدوان ویدور نے کئی نیتیوں کے بارے بتایا ہے اس میں سے جو چار نیتیاں ہیں وہ کسی کو بھی سفل انسان بنا سکتی ہے انہوں نے ایک شلوک میں کہا ہے جو کارے آرم کرنے کے پہلے نشیہ کر لیتا ہے کارے کرنے کے بیچ میں رکھتا نہیں ہے اپنے امول سمیہ کو ویرث نہیں کماتا ہے اور اپنے من کو کابو میں رکھتا ہے وہی ویدوان یا پندیت ہے اب آپ پوچھیں گے کیسے من کو وش میں رکھنا چاہیے جو اپنے من اور اچھاؤں کو وش میں نہیں رکھ پاتا ہے وہ کسی بھی کام میں سفل نہیں ہو پاتا ہے سفلتا پانے کے لیے انوشک اچھاؤں کو وش میں رکھ کر کام کے پرتی سمرپیت ہونا بہت ضروری ہے سمیہ کے مہتوں کو سمجھیں سمیہ کے قیمت کو سمجھیں کیونکہ یہ کبھی رکھتا نہیں ہے آپ رکھ سکتے ہو سمیہ نہیں رکھے گا سمیہ کو ویرث کرنے والا منوش کبھی سفلتا نہیں پاسکتا ہے اس لئے اگر آپ کسی کلا یا کام میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو کسی بھی انگتیویدی میں اپنا سمیہ برباد نہیں کریں تو وہ آپ کے لئے ویسٹیج آف ٹائم ہوں گا کسی بھی کارن سے اپنے کارن کو نہیں روکیں جس کام کو آپ نے شروع کیا ہے تو کارن کوئی بھی ہو آپ کو بیچ میں چھوڑیے من کام کو شروع کرنے پر کسی بھی کارن سے اسے بیچ میں چھوڑنا آپ کے لئے نقصان دائف ہو یہ سفلتا میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اس لئے چاہے کارن کوئی بھی ہو کام کو پورا کیے بھی نہ اسے نہیں چھوڑیں چاہے نفع ہو نقصان اگر آپ کو نقصان ہو گیا تو آپ روک سکھیں گے جرد نشچے کے بعد ہی آپ کام کو شروع کیجئے ایک بار آپ خود کانفرینڈ ہو جاؤ کہ باس مجھے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد شروع کرو کسی بھی کامیں سفلتا حاصل کرنے کے لئے اسے شروع کرنے سے پہلے اس کے بعد پوری تیسے تیاری کر لو اس کے اوپر ریسرچ کر لو اور اسے سفل کرنے کا نشچے کریں سفل کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ریسرچ کرنا پڑے گا سٹڈی کرنا پڑے گا اس چار باتیں ویدور جی نے بتائیے تو دھنیواد آپ ہمارے چنل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈ بیچھیں دھنیواد